دوستو دنیا ایک سے ایک رہسمی چیزوں سے بھری پڑی ہے آج کی آدھنکتہ کے دور میں ہم کئی بار یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے وجود میں آنے سے لاکھوں سال پہلے بھی اس دنیا میں جیون تھا اور ہمارے جانے کے لاکھوں سال بعد بھی یہاں جیون رہے گا ہمیں ان باتوں کا دھیان تب آتا ہے جب دھرتی پر لاکھوں سال پرانی کوئی چیز ملتی ہے ایسی ہی ایک چیز اسٹریلیا میں کھوجی گئی ہے پچیس کرون سال پرانا بچھو جی ہاں ایسٹریلیا میں بچھو کا جیواز میں ملا ہے یہ بچھو ایک ایسی پرجات سے ہے جن کا وجود دھرتی پر قریب پچیس کرون سال پہلے تھا یہ کوئی یام بچھو نہیں بلکہ ایک بسال کا سمدری بچھو ہے اسی بجا سے تو اسے سمدری سیطان کے بھی نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک سمیں تھا جب بڑوارک ٹورس پری مینورم نامک کے اس بچھو کا راج ندیوں سے لے کر سمدر اور جھیلوں تک چلتا تھا انیس سو نبے میں ملا تھا پہلا جیواز میں میڈیا ریپورٹرز کے انصار یہ ایک میٹر لمبا بچھو راجہ پانی میں رہنا پسند کرتا تھا بتا دے کہ اس بسال کا بچھو کا جیواز میں پہلی بار انیس سو نبے کے دوران سنٹرل کوشڈ لینڈ کے گرامیڈ علاقے میں ملا تھا اس کے بعد اس پر سود کیے جانے لگے لمبے سمجھ سے اسٹڈی کے لیے رکھے گئے اس بچھو کا جیوازم اب کوشڈ لینڈ کے میوجیم میں رکھا گیا ہے دنیا میں موجود ان بچھووں کی پرجاتیوں سے اس جیوازم کی طلنا کرتے ہوئے اس پر گہن ادھن کیا جا رہا ہے اس ریسرچ میں اس جیوازم اور ان بچھو کی پرجات کے بیچ کی سمنتاؤں پر بسیس دھیان دیا جا رہا ہے اس جیوازم پر ہو رہے ریسرچ میں کرونا کال میں تیجی آئی کیونکہ اس دوران لاک ڈاؤن لگا تھا اور میوجیم عام لوگوں کے لیے بند تھا یا جیوازم کسی ان پرجات سے قریب ایک سال نیا بتایا جا رہا ہے روجے پھیلز کے مطابق یا پوری دنیا میں اپنی طرح کا آخری یوری پلیڈیٹا تھا بیگیانکوں کی معنی تو اس کے بعد انوکھے جیو کی پرجات دنیا سے ختم ہو گئی تھی اب اس جیوازم پر ہو رہے ریسرچ سے پتہ لگایا جا رہا ہے کہ بچھو کی اس پرجات کی یاطرہ کتنی لمبی رہی ہے اس کے ساتھ ہی یا جانکاری بھی جٹائی جائے گی کیا اس طرح کے بچھو اسٹریلیا میں ہی موجود تھے یا پھر دنیا کے اندیسوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے موسیقی